بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور کہانی میں خوش شام دید اس ویڈیو میں جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ واقعہ بریٹش ائر لائنز کے جہاز میں پیش آیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانس برگ سے لندن آتے ہوئے پرواز کے دوران ایکانومی کلاس میں ایک سفید فارم عورت جس کی عمر پچاس یا اس سے کچھ زیادہ تھی کی نشست اتفاقا ایک سیاہ فارم آدمی کے ساتھ بن گئی عورت کی بیچینی سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال سے کتعی خوش نہیں ہے اس نے گھنٹی دے کر ائر ہوسٹ اس کو بلائیا اور کہا کہ تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ میں کس قدر بری صورتحال سے دوچار ہوں تم لوگوں نے مجھے ایک سیاہ فارم کے پہلوں میں بٹھا دیا ہے میں اس بات پر کتعی راضی نہیں ہوں کہ ایسے گندے شخص کے ساتھ سفر کروں تم لوگ میرے لئے متبادل سیٹ کا بندوبست کرو ائر ہوسٹ اس جو کہ ایک ارب ملک سے تعلق رکھنے والی تھی اس نے اس عورت سے کہا محترمہ آپ تسلی رکھیں ویسے تو جہاز مکمل طور پر بھرا ہوا ہے لیکن میں جلد ہی کوشش کرتی ہوں کہ کہیں کوئی ایک خالی کرسی تلاش کروں ائر ہوسٹ اس چلی گئی اور کچھ ہی لمحات کے بعد لوٹی تو اس عورت سے کہا محترمہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاز تو مکمل طور پر بھرا ہوا ہے اور ایکانومی کلاس میں ایک بھی کرسی خالی نہیں ہے میں نے کیپٹن کو صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے بسنس کلاس کو بھی چیک کیا مگر وہاں پر بھی کوئی سیٹ خالی نہیں تھی اتفاق سے ہمارے پاس فرس کلاس میں ایک سیٹ خالی ہے اس سے پہلے کہ وہ سفید فارم عورت کچھ کہتی ائر ہوسٹ اس نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا ہماری کمپنی ویسے تو کسی ایکانومی کلاس کے مسافر کو فرس کلاس میں نہیں بٹھاتی لیکن اس خصوصی صورتحال میں کیپٹن نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی شخص ایسے گندے شخص کے ساتھ بیٹھ کر اپنا سفر ہرگز دیع نہ کرے لہٰذا ائر ہوسٹ اس نے اپنا روخ سیاہ فارم کی طرف کرتے ہوئے کہا محترم جناب کیا آپ اپنا دستی سامان اٹھا کر میرے ساتھ تشریف لائیں گے ہم نے آپ کے لئے فرس کلاس میں متبادل سیٹ کا انتظام کیا ہے آس پاس کے مسافر جو اس صورتحال کو بغور دیکھ رہے تھے ایسے فیصلے کی قطعی توقع نہیں رکھ رہے تھے لوگوں نے کھڑے ہو کر پرجوش انداز سے تالیاں بجا کر اس فیل کو سراہا جو کہ اس سفید فام عورت کے موپر ایک قسم کا تھپڑ تھا بنی آدم جس کی پیدائش نطفے سے ہوئی جس کی اصلیت مٹی ہے جس کے عالی ترین لباس ایک کیڑے سے بنتے ہیں جس کا لذیذ ترین کھانا ایک شہد کی مکھی کے لواب سے بنتا ہے جس کا ٹھکانا ایک وحشت ناک قبر ہے اور ایسا تکبر اور ایسی بڑائی آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ